یا اللہ 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 چھوتے چھوتے بچے ابھی جنہوں نے اللہ اکبر جن کے ہوت بھی ابھی دودھ کے حوالے سے خوشک نہیں ہوئے آٹا سال اور دردہ سال کے بچے ماز اللہ رب العالمین زنا کی دگر پر چل چکے ہیں برطانیہ کی سرزمین پر امریکہ کی سرزمین پر افریقہ کی سرزمین پر اور دیگر دوسرے ممالک جو اریانیت کے اعتبار سے مشہور ہے جو ننگے پن کے اعتبار سے مشہور ہے وہاں پر ہر دن رات جو ہیں وہ لوگ زنا کے عجدوں کو آباد کی ہوئے ہیں اللہ اکبر بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر سال میں کم و بیش دس ہزار بچے بغیر باپ کے پیدا ہو رہے ہیں اے خاکون جنت رضی اللہ تعالیٰ ہاں کی کنیزوں اور یہ برائی دن بدن بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے ہمارا ملک ہندوستان جو محبتوں کا ملک ہے جو غیرتوں کا ملک ہے جو حیاء کا ملک ہے جو اپنی تہذیب اور تمدل کا ملک ہے یہ وہ ملک ہے کہ چند مقدس مقامات کو چھوڑ کر کے اگر کوئی یہ بات کہتا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں جب بڑی تیزی کے ساتھ گناہ بڑھ رہے ہیں ہندوستان کی سرزمین پر بھی کبھی یہ برائی آ سکتی ہے یہ برائی جنم لے سکتی ہے اس لیے کہ لوگ مغرب سے اتنی محبت کرنے لگے لوگ مغربی تہذیب سے اتنی محبت کرنے لگے کہ مغربی تہذیب ان کو جو دے رہی ہے وہ وہ ساری چیزیں لینے کے لیے تیار ہے اگر شراب کا نام بدل کر کے ہمیں وہ پلایا جا رہا ہے تو مغرب کی بنیاد پر لوگ وہ بھی پیتے جا رہے ہیں اور یعنیت کی طرف لے جایا جا رہا ہے تو مغرب کی بنیاد پر لوگ وہ بھی جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں گرز کے جو گناہ مغرب میں عام ہوتا جائے گا لوگ اس کو جو ہے وہ قبول کرتے جائیں گے ننگے پن کی طرف جا رہے ہیں اور یعنیت کی طرف جا رہے ہیں بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں لیکن یاد رکھو ہمارے لیے مغرب آئیڈیل نہیں ہے ہمارے لیے ویشتن کلچر آئیڈیل نہیں ہے ہمارے لیے مصطفیٰ کریم کی زندگی آئیڈیل ہے ہمارے لیے قانون اللہ کا کلام ہے اللہ تبارک وطالعہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لا تقرب الزنا زنا کے قریب بھی مت جاؤ زنا کرنا تو دور کی بات ہے میرے رب نے فرمایا زنا کے قریب بھی مت جاؤ اس لیے کہ زنا کیا ہے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے انہو کانا پاہ شطن وساہ سبیلا کہ یہ تو بہت برا راستہ ہے یہ تو فہز چیز ہے یہ تو گندی چیز ہے اللہ اکبر زنا کیا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور ایک خاتون جنت کی کنیزوں انسان اگر کوئی گناہ کرتا ہے اس کے گناہ کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کریم و رحیم ہے بعض گناہ ایسے ہیں جو بغیر توبہ کے میرا مولا خود ہی معاف فرما دیتا ہے لیکن بعض گناہ ایسے بھی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کے بعد معاف کرتا ہے بعض گناہ ایسے ہیں جن کو معاف نہیں کیا جاتا بلکہ اس کی سزاب قبر میں دی جاتی ہے آخرت میں دی جائے گی لیکن ایک گناہ ایسا بھی ہے انسان اگر وہ گناہ کر لے تو اس کی سزا اس کو بھی ملتی ہے اس کی سزا اس کے بچوں کو بھی ملتی ہے حتیٰ کہ اس کی سزا اس کی آنے والی نسلوں کو بھی ملتی ہے اسی گناہ کا نام زنا ہے زنا وہ بطرین جرم ہے جس کی نہوستیں نسلوں تک باقی رہتی ہے جس کی بے برکتی نسلوں تک موجود رہتی ہے نسلیں تباہ ہوتی ہیں نسلیں بے حیاء ہوتی ہیں نسلیں برباد ہوتی ہیں